کے اندر تو بہرحال یہ والا سوال اچھا ہے یہ بہت اچھا سوال ہے بہن کہتی ہے نسل آدم علیہ السلام آگے کیسے بڑی حابیل نے قابیل کو قتل کیوں کیا ان باتوں کو تفصیل سے بتائیں کہ آدم کے بعد ان کی نسل آگے کیسے چلی دیکھیں حابیل اور قابیل کا قتل جو نا وہ قربانی کا معاملہ ہے جو قرآن میں ہے اگر کسی کے پاس کچھ صحیح حدیث ہے تو بتائے ورنہ قیاسات سے توبہ کرے بہت سارے ہمارے کبار بزرگ بڑے اللہ ان کو سب کو ان کی قبریں نور سے منور کرے مسلمان کلمہ گو کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے بہت سارے قیاسات لگائے کہ نہیں وہ ہوتا یہ تھا کہ یہ قابیل قابیل کو بھی آدم علیہ السلام کی نسل سے جوڑ دیا ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے اور بی بی ہوا کے گھر جوڑے پیدا ہوتے تھے کہ یہ جو جوڑا اس جوڑے کی دوسرے جوڑے سے شادی ہوگی ٹھیک ہے پیرز تو وہ کراس پیر سے شادی ہوتی تھی سیم پیر میں شادی نہیں ہوتی تھی ادھر بھی بہن بھائی آئے ادھر بھی بہن بھائی آئے وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں ان کی شریعت میں یہ ان کا analogy ہے بڑی زبردست explanation ہے بارال انہوں نے کہا جی کہ ادھر جو بہن بھائی ہیں وہ literally بہن بھائی ہیں وہ کٹھے پیدا ہوئے ادھر جوڑا جو پیدا ہوئا وہ بہن بھائی ہیں مگر وہ ایک دوسرے کے مہن بھائی نہیں ہے یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے کہ اس قانون میں اس وقت بس پہلی دفعہ ایک دفعہ ہوا اس پر نا جو دیریہ نام انہوں نے آئے 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 وہ کلاس لی ہے ہماری وہ کلاس لی ہے جس کے میرا خیالہ مستحق بھی تھے تھوڑے سے ایکسپلینیشن بہت اچھی ہے میں نہیں اس کو کوئی غلط سمجھتا پرانا قانون تھا دنیا شروع چل رہی تھی ایتیس کا تو مسئلہ ہے وہ تو مانتا ہی نہیں کہ کوئی آدم نام کا انسان تھا وہ تو بد وقت کہتا ہے یہ سب کچھ اپنے آپ ہی ہو گیا یعنی بندے بھی ایولوشن ہے ہر چیز ایولوشن ہی ایولوشن ہے خالہ ایولوشن کے حصے میں سب ڈال دیا اللہ تعالیٰ کو ریٹائر کر دیا ہر چیز فارغ بس ایک ہیں ان کی مدر نیچر ہیں امی مدر نیچر ہیں خالہ ایولوشن ہے ہر چیز ان کے حوالے یہ ایتیس کا پرابلم ہے اس کو اس لئے آدم علیہ السلام کی جو بھی ایکسپریریشن دیں گے اس نے نہیں ماننی وہ تو ہوا کو بھی نہیں مانتا جب ایتیس حملہ کرے نا اے تم لوگ بہن بھائیوں کی نسل ہو اسے کو اچھا تو جو آدم اور ہوا ہے وہ تم اس کو مان لوگے اگر میں کہتا ہوں یہ بہن بھائیوں کی سٹوری میں ایک منٹ چھوڑ دیتا ہوں تم باقی آدم ہوا کو مانتے ہو جب تم اس کو ہی نہیں مانتے تو تم نے تو نکتہ نکال نہیں ہے تو یہ ایتیس صاحب جو ہے نا وہ تو بھائی سائیڈ پہ ہو جائیں پہلے وہ اللہ کو مانیں پھر باقی باتیں ہوں گی یہ جو ہے نا مسئلہ کہ آدم علیہ السلام کے بات کیا ہوا یار سمپل سی بات ہے اچھا وہ حبیل قابل میں بھی نہیں چھوڑا حبیل قابل کو بھی اس سے لنک کیا ہوا ہے ہمارے کبار نے بڑوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ جو تھا نا حبیل قابل کا قتل وہ اس لئے ہوا تھا کہ وہ اپنی سگی بہن پہ نظر ڈال رہا تھا وہ بھائی وہ بھی تو سگی بہن یہ نا جو اس پیر میں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے قرآن نے بڑی پیاری بات کی قربا قربانا فَتُقُبِّلَ مِنَ حَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَتْبَسِ ایک کی قربانی قبول دوسرے کی نہیں جس کی نہیں بھی وہ نیک بھائی سے حسد کیا اور اس نے حسد سے نیک بھائی کا قتل کیا اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے صرف دو ہی بیٹے تھے یہ بھی ایک غلط بات زنی بات ہے عزیوم کیوئے قیاسات ہیں یہ سارے تو صحیح حدیث ہوگی عربی کا محاورہ ہے ہم قبول کریں گے اسی وقت رجوع کریں گے صحیح حدیث لائیں دلیل لے کر آئیں جب علماء یہ باتیں بتاتے ہیں تو ان سے کہیں حضرت جان کی امان پاؤں تو پرائیوٹلی جا کے کہیں پبلکلی نہیں آپ نے انسلٹ کرنی عزت سے پیار سے بات کریں حضرت اس کی دلیل بتائیں کہ کوئی صحیح روایت ہے ہمارے پاس میں نے ابھی آپ کو جتنی سٹوریاں سنائیں جب نہیں ہے نہیں وہ بتائیں گے علامہ فلان ابن کسیر نے یا فلان نے یہ کہا یا ہمارے فلان بڑے آٹھ سو سال ہزار سال پہلے فلان تابعی کا قول چھیک ہے تو انہیں کہیں اگر یہ قوال رسول نہیں ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے آیت قرآن تو ہے ہی نہیں تو ہم ایسا قیاس کیوں نہ کریں جس سے سب کچھ اپنی جگہ فٹ بیٹھ جائے سیٹ ہو جائے سارا کام سمپل سا یعنی کہ یہ اتنا بڑا جو قیاس کیا کہ حبیل قابیل کو بھی مرواز مطلب ان کے قتل بھی ہو گیا لڑائی ہو گئی بائیوں کی بینوں کے اوپر اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں یار حبیل قابیل کا مسئلہ سارا قربانی کا نیکی اور بھدی کی لڑائی یہ ایک تو نمونہ اللہ نے دینا ہی تھا دوسرے نمبر پر اور اللہ کے نبی نے صحیح حدیث پہ بھی بتایا کہ ہر برائی جو نا اس کا ایک حصہ قاتل کو بھی جائے گا پہلے قاتل کو کہ تُو نے زمین پہ بدی کا آغاز کیا ورنہ اولاد آدم نیک تھی دوسرا کہ آدم علیہ السلام کا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ الٹے جوڑے پیدا ہونے تھے ہمارے پاس صحیح حدیث کوئی نہیں تیسرا پوائنٹ کہ یار جس اللہ نے ہوا پیدا کی وہ اگلے آنے والے صرف ایک پیر کے لیے لیدہ لیدہ خاتون نہیں بیج دیتا ایک ایک ہی خاتون اور آجائے ایک بیٹا ہو ایک ہی خاتون آسمان سے اور آجائے جیسے پسلی سے امہ ہوا بنی تو ادھر ایک اور ہوا پارٹ ٹو یعنی کہ بیٹی ہوا کی ایک بیٹی بھی اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتے کیا اللہ واللہ علا کل شہین قدیر تو یہ قیاس کرے نا جس سے دین کا سر بھی فخر سے اور دین والوں کا بھی سر فخر سے بلند ہو جائے انشاءاللہ دین سیف ہے مسئلہ ہماری اپنی غلط تعویلات غلط ایکسپلینیشنز یا پھر وہ اجتہادات اور وہ قیاسات جو سائنٹیفکلی چیلنج ہو جاتے ہیں اس پہ ہم پھز جاتے ہیں بھئی وہ قرآن حدیث نہیں ہوتے وہ اکثر ایک رائے ہوتی ہے جس غلط بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی اس لئے ان علماء پہ بھی تانے نہ کریں ان کی بھی پگڑیاں نہ اچھا لیں اوہ جی ان کو کیا پتا تھا آج ہمیں پتا ایسے بھی کچھ بدبخت آگئے ہیں وہ عزت ہی نہیں کرتے کسی دین والے کی جتنے بڑے تھے میں کہا یار تم اپنے سگے دادے اپنے باپ کے بارے میں ایسی لینگویج بول کے دکھا سکتے ہو مجھے چاہے وہ کافر آزم ہی کیوں نہ ہو دنیا کا تم نہیں یوز کرو گے کیونکہ تمہیں قرآن نے سکھایا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اچھا سلوک کرو تو تم ان کے بارے میں نہیں اچھے الفاظ بول سکتے جنہوں نے دین کی اتنی خدمت کیا یار غلطیاں ہوتیں کس سے نہیں ہوتیں اپنے ماں باپ کی غلطیاں پہ بھی ان کی تم پگڑی اچھالتے ہو تو خدا کا خوف کرو یہ لوگ نا چار لفظ پڑھ کے اپنے آپ کو فقیح آزم بنا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے مگر یاد رکھیں کہ پرانے بہت سارے ہمارے علماء کی باتیں ایسی ہیں جو ان کے قیاس تھے they came up with an explanation they had to come up with an explanation for their time اور وہ explanation اس کے time کے لئے ٹھیک تھی بہت اچھی تھی یہاں پہ بھی مجھ سے کہی عرب اس بات پہ آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں ایسے پیرز ہوتے ہیں آرگیو کرتے ہیں عرب پڑے لکھے عرب میں کہا یار جانے دو پلیز کیا ہے یار تم بات کر رہے ہو اس کو تم قرآن حدیث سے ثابت کرو نا انہی وہ تو نہیں ہے شیخ فلانے نے کہا میں کہا شیخ صاحب نے کہا نا تو آپ ان شیخوں کی بھی سن لیں جنہوں نے ایسا بھی کہا ہوا کہ یار ایک ہوا یا ایک ایک بیٹے کی ایک ہوا اور آ جائے ہوا کی بیٹی تو کام سٹ ہو گیا کوئی جگڑا ہی نہیں کوئی آپ کو دہریہ نہیں کہے گا وہ بہن بھائیوں کے اولاد تو ایسے یہ ہے معاملہ تو امید آپ کو سمجھ آگی ہوئی کہ آدم علیہ السلام کی نسل کیسے چلی یہ ہے معاملہ تو اس کی میں نے آپ کو غالب ایکسپلینیشن بھی بتا دی اور وہ ایکسپلینیشن بھی بتا دی جو غالب نہیں ہے مجھے جو غالب نہیں ہے وہ زیادہ پسند ہے آگے آپ کی مرضی اگر آپ نے وہی کروانا ہے کام یعنی کہ ادھر والے پیر کی اس پیر کے اندر شادی کراتے رہے ہیں I mean this is your prerogative I personally don't stand with that تو یہ ہے جی معاملہ